خالص ہے فدین آپ کے ساتھ نائنٹ نومبر کی کال لے کر اور یہاں ہم کوشش کر رہے ہیں اڈریس کرنے کی انٹرنیشنل مارکٹ کے ٹریڈرز کو اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے ٹریڈرز کو ہم پچھلے دنوں میں بھی اپنی مختلف کال جو ہے کروڈ آئل اور گولڈ کے حوالے سے آپ کو اپنے چینل پر اپ ڈیٹ کرتے رہے آج ہم آج کے لیے نو نومبر کے لیے یہ کال اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کروڈ آئل کی پوزیشن اچھا کروڈ آئل میں اس میں سمجھ پہلے ایک ریٹ دکھایا جاتا ہے جس کو مائی پرائس کہا جاتا ہے یہ جو ریٹ ہے یہ بیسیکلی جو ہم جس چارٹ پر ہم کروڈ آئل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اس کا ریٹ ہے اور اس وقت پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا کیا ریٹ تھا ہم اس کو کمپیر کر کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا رہے ہیں پھر لیولز کا استعمال اسی ڈیفرنس کے تحت کیا جا سکے ہیں اچھا جناب سب میں پہلے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کل جو کروڈ آئل میں ہماری شورٹس تھیں وہ بڑی شاندار رہی اور ہمارے دیئے گئے لیول اور سپورٹنگ ایریا تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی اس سپورٹنگ ایریا سے کچھ امیدیں باقی ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ شاید یہاں سے کروڈ آئل سپورٹ لینے کی کوشش کرے اس کو کنفرم تو نہیں کیا جا سکتا مگر بھرحال ایک اچھی سٹرانگ سپورٹنگ ایریا ہے تو امید رکھی جا سکتی ہے بلکہ یہاں پر ایک ہائی رس کے لانگ بھی پلان کیا جا سکتا ہے جس کو ہم لانگ آنڈ ڈیب بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے لئے سٹاپ لاؤس جو ہے آج کا لو ہونا چاہیے آج نہیں کل کا لو ہونا چاہیے جو کہ سیونٹی فور ایٹی نائن کا ہے اب اس میں اگر سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے تو لانگ اس وقت کیا جائے جب یہ سیونٹی فائف پچاسی کے اوپر سسٹین کرے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا لانگ تھوڑا سیکیور ہوگا جو رسک لیول ہے وہ کم ہو جائے گا اور اگر آپ نیچے انٹری کریں گے تو رسک لیول یقیناً زیادہ ہوگا مگر بھرحال اس ایریا سے سپورٹ کی امید ہے تو جب اس ایریا سے سپورٹ کی امید ہے تو دوسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ ایریا سپورٹ نہیں کرتا ہے تو کیا ہوگا تو یقینی طور پر اس وقت جو ہے بخیر کچھ آہ زیادہ سوچے سمجھے ہم شارٹ چلے جائیں گے یعنی کہ اگر نیا لو بنتا ہے تو ہم شارٹ چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا اور وہاں پر صرف تھوڑا تھا قیال رکھیں شارپ لو کا ورنہ اس کے نیچے شارٹ چلے جائیں گے اصولی طور پر اگر یہ سیونڈی فائف پچاسی کے نیچے ہی ٹریٹ کرتا رہے تو یہ تھریٹ میں رہے گا کہ کسی وقت بھی لو توڑ سکتا ہے تو آپ دیکھیں گا یہ اب لائف مارکٹ میں آپ زیادہ بہتر دیکھ سکیں گے کہ کیا سپورٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے اگر سیونڈی فائف پچاسی کے اوپر یہ ٹریٹ کرتا ہے تو اس کا جو پہلا ٹارگٹ ایریا ہو سکتا ہے وہ سیونڈی سکس ففٹی سے سیونڈی سکس نائنٹی کے بیچ میں ہو سکتا ہے بڑی لیمٹیڈ موف ہے کیونکہ اوورال ٹرنڈ مندی کا ہے تو لہذا کوئی بڑی موفز کے بات کر ہی نہیں سکتے یعنی کہ اگر وہ سیونڈی سکس نائنٹی کے اوپر ٹریٹ کرے تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سیونڈی سیونڈی ففٹی اور سیونڈی ایٹ تک جانے کی بھی کوشش کر سکتا ہے جتنا بھی اوپر چلا جائے چاہے وہ سیونڈی سکس نائنٹی والے ایریا کی طرف جائے یا سیونڈی ایٹ کی طرف ہمیں اگلا جو خدم اٹھانا ہے وہ ہے شورٹن سٹرنگٹ کا اور شورٹن سٹرنگٹ ہم اپنی جو بلز کی ایفرٹ ہیں اس کی ایگزورشن کو دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کریں گے تو بہرحال یہاں پر ہمیں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں شورٹ میں ایک تو ہم سیونڈی فائف پندرہ یا کل کے لو کے نیچے شورٹ کریں گے دوتھر آپشن ہی نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی ریکاوری کی صورت نظر آتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ شورٹن سٹرنگٹ کریں اور لانگ کے حوالے سے صرف ایک بات ہے کہ اگر لانگ کرنا ہے تو ہم سیونڈی فائف پچپن اور پندرہ کے بیچ میں سپورٹ اگر ہمیں نظر آئے گی تو ہم لانگ انڈپ پلان کریں گے اور یہ لانگ انڈپ رسکی ہے اور اس لانگ انڈپ کا رسک جو ہے تھوڑا کم ہو جاتا ہے اگر یہ سیونڈی فائف پچاسی کے اوپر سسٹین کریں لیولز اپ ڈیٹڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہو تو ان لیولز کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کے لیے انٹریز کے لیے اور ایکزٹ کے لیے اور جنب آخری سلائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے نمبر موجود ہیں ہماری ٹیم موجود ہے جو آپ کے لیے صبح شام کوشش کرتی ہے کہ بہتر تھا بہتر آپ کو اپنی اسکلز دکھا سکیں تو اگر آپ ہماری ڈیلی کالز اور دورانے سیشن کال نیو یورک جس وقت کھلتا ہے اس وقت کی مڈے کال یہ تمام چیزوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو یہاں ہمارے نمبر موجود ہے اس پہ رابطہ کریں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی